ہیلو فرینڈز کیسے آپ سبھی امید آپ سبھی خیرے سے ہوں گے آج میں لی کرائیم آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے مند لال بھنڈی کی ایسی تہی مسالے والی بھنڈی کی سبجی جسے ایک بار اگر آپ کھا لیے تو آپ کو بھا جائے گا اور آپ بار بار اسی طریقے سے بنانا چاہیں گے اور یہ جو بھنڈی ہے اس میں بہت سارے فائدے چھپے ہوئے ہیں جو آپ دھیرے دھیرے اس ویڈیو کے اندر آپ کو جاننے کو ملے گا یہ دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر بھنڈی کو میں نے دھول کر کے اچھے سے اس کو پوچھ لیا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی بانی نہ رہے اور اب اسے ہم لمبے لمبے پیسز میں کٹ کر لیں گے کچھ اس طریقے سے اس طریقے سے ایک ایک یا دیر دیر انچ کے فاصلوں پر اگر بھنڈی لمبی ہے تو پھر اس میں تین کر لیں نہیں تو پھر دو انف ہو جائے گا اس طریقے سے پیسز میں کٹ کر لینے ہیں اب میں یہاں پر سارے بھنڈیو کو یہاں پر دھائی سو گرام بھنڈی کو یہاں پر لمبے لمبے پیسز میں کٹ کر لیے ہیں آپ اس کے سچ میں فائدے جان کر کے حیران رہ جاؤ گے سب سے پہلے تو یہ ہمارے ہارٹ ہیلتھ کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول لگتا ہے یہ ہمارے ایمینٹی بوزٹر میں بھی بہت زیادہ کام آتا ہے تو چلیے ہم گیس پر رکھتے ہیں پین اور اس میں ڈالیں گے دو چمز تیل اور یہ ہمارے فائدے سے بھرپور بھنڈیوں کو ڈالیں گے اس میں اور آپ دیکھیں گے تھوڑے دیر میں ہی جیسے ہی یہ فلیم کے کونٹیکٹ میں آتا ہے ویسے ہی اس کا جو رنگ ہے وہ چینج ہونے لگتا ہے یعنی ہرے ہلکے ہرے رنگ میں آنے لگتا ہے تو اسے ہمیں گھمرانا نہیں ہے یا آرام سے موسیقا 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 کچھ دیر بعد ہم دیکھیں گے مرچی حلدی اور پیاس سوفٹ ہونے لگے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہاں پر میں میڈیم سائز کے دو باریک ٹماتر کو کٹ کر کے اسے ڈال رہی ہوں آپ ٹماتر کی پیوری بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے بنائیں بہت ہی زبدست کی بنتی ہے اگر باریک باریک کٹ کر کے اب ہمیں اسے سوفٹ ہونے کے لیے سائیڈ میں کر دینا ہے لو فلیم پر پکنے کے لیے اب ہم دیکھ لیں گے بھنڈیوں کو بھنڈی بھی ہمارا کافی اچھے سوفٹ ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے پوری طرح سے یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سی فرائی بھی ہو چکا ہے اب ہم گیس کا فلیم کر دیں گے اور ان بھنڈیوں کو ہم نکال لیں گے ہمارے پین میں سے زیادہ دیر تنکے اگر بھنڈی رہیں گی تو پھر یہ ڈاک ہو جائیں گی یعنی زیادہ جل سے جائیں گی تو اب ہم ایک اور مسالہ بنا کر کے تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم ڈالیں گے ایک کٹوری میں آدھا کپ دہی اسی کے ساتھ یہاں پر آدھا چمچ زیرہ پاوڈر ایک چمچ کسوری میتھی آدھا چمچ یہاں پر سوف کا پاوڈر ڈال رہی ہوں یہ اوپشنل ہے لیکن ایک بار ڈال کر کے بنایا بہت زبدست کی بنتی ہے اسی کے ساتھ یہاں پر ایک چمچ کشمیری لال میرشی پاوڈر ایک چمچ دھنیا پاوڈر سواد کے انوصال نمک میں یہاں پر ایک چمچ نمک لے رہی ہوں اب ان سبھی کو اچھے سے ملا لینا ہے اگر ریکوائر لگے تو تھوڑا سا اس میں پانی ڈال لیں میں یہاں پر جو دہی یوز کی ہوں وہ بہت زیادہ گاڑی ہے اس لیے میں یہاں پر دو سے تین چمچ پانی ڈالوں گی اور انہیں اچھے سے پھیڑتے ہوئے بڑیا سا گھول بنا لوں گی اس طریقے سے کچھ جب یہ ہو جائے گا تیار اب یہ ہو گیا ہے دیکھئے کوئی اس طریقے سے ہو گیا ہے تیار اور یہ جو ہے ہم دہی کے اندر جب مسالے کو اس طریقے سے مکس کر کے جب بناتے ہیں تو اس سے پہلی بات تو یہ مسالے بڑے ہی آسانی سے فول جاتے ہیں اور بڑے ہی آسانی سے یہ دہی کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں اور جب دہی ہم تڑکے میں ڈال کر کے اسے پکاتے ہیں تو بہت کم چانس ہوتا ہے کہ دہی فٹ جائیں کیونکہ مسالوں میں دہی فٹ چکی ہوتی ہے اس لئے یہ بڑیاں سے آسانی بن بھی جاتی ہیں اب ہم دیکھیں گے گیس کی طرف کڑائی میں کافی اچھے سے ٹیماتر جو ہے سوفٹ ہو چکا ہے ایک دم بڑیاں سے ہو گیا ہے تیار اور بڑیاں سے سوفٹ ہو جانے کے بعد اسے آپ چاہیں تو اسپیچولا کی مدد سے تھوڑا ہلکا ہلکا پرس کر دیں چاکہ جو جو شیپ میں ہیں وہ بھی فوڈ کر کے بڑیاں سے مکس مسالہ ہو جائیں اب اسی میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے دہی کا مسالہ بنا کر کے تیار کیا ہے اسے اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے ایک بار آپ ضرور بنا کر کے دیکھیں دہی بھنڈی مسالہ ایک بار اگر آپ اس طریقے سے کھا لیے تو سچ میں اس کے دیوانے تو ہوئی جاؤ گے اتنا زبردست اتنا زبردست کی ریسپی آپ نے اسے پہلے شایدی کبھی بنائی ہوگی کیونکہ اتنا زیادہ ٹیشٹی بنتا ہے اب ان سب ہی مسالوں کو اور دہی کے مسالوں کو ہمیں چلاتے ہوئے میڈیوم ٹو فاس فلین ہم نے رکھنا ہے اور اچھے سے چلا لینا ہے دو سے تین منٹ تک کی چلانے کے بعد اس میں ہم ڈال لیں گے تین سے چار ہری مرچی کاٹ کر کے اور اسی کے ساتھ جو ہم نے دہی جس کٹوری میں فیٹی تھی دہی اور مسالہ اسے میں ہم یہاں پر آدھا کپ پانی ڈال کر کے اچھے سے میکس کر کے اسے بھی ہم ڈال دیں گے ہمارے مسالوں میں اور اچھے سے انہیں بھی ہم کوک کر کے پکا لیں گے تاکہ مسالے اور سارے مرچی اور دہی ایک دم بڑیاں سے کوک ہو جائیں آپ دیکھیں گے تیل سرفیس پہ آ چکا ہے اس کا مطلب ہمارا مسالہ جو ہے ایک دم بڑیاں سے تیار ہو چکا ہے اب اسی سٹیج پر ہم ڈال دیں گے جو ہم نے بھنڈی فرائی کر کے رکھا ہے اسے اس میں ڈالنا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ بھنڈی کا کلر ایک تم پوری طرح سے چینج ہو چکا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے اندر جو انٹی اکسیڈنٹ اور ایمینٹی بوسٹر اور یہ جو ہمارے آنکھوں کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں تو اب ہمارا ہو چکا ہے دو سے تین مند تک کے ڈھک کر کے ہمیں چھوڑ دینا ہے بھنڈی اور مسالوں کو اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ یہاں پر گرم مسالہ اور اگر آپ کو گریوی پسند ہے تو اس میں میں یہاں پر آدھا کپ پانی ڈال رہی ہوں یعنی دو سے تین چمچ پانی ہے اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ نہ ڈالیں ویسے ہی لو فلیم پر بنا لیں لیکن میں یہاں پر تھوڑی سی ہلکا مسالہ گریوی کی طرف رکھوں گی تو اس لیے میں یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈالی ہوں ان سب ہی کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اب ہمیں میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی اسے پکنے کے لیے تقریباً چار سے پانچ منٹ تکے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے یہ دیکھئے ہمارا مسالہ بھنڈی بن کر کے ہو گیا ہے تیار بہت ہی ٹیشٹی لا جواب کی ایسی ریسپی اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو آپ پیس اگر آپ کو ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہو تو پھر ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ایک بار اس طریقے سے آپ ضرور بنا کر کے دیکھیں سچ میں سپرائز رہ جائیں گے اتنا زیادہ ٹیشٹی بنتا ہے میں اپنے گھر میں بنائی تھی میرے گھر میں تو اسے بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا تھا اور بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بھی بنا تھا اس کے ساتھ ساتھی یہ ہیلڈی بھی بہت ہے جس سے یہ ہیلڈی کے ساتھ ساتھ یہ ہے بہت ہی زیادہ ٹیشٹی اور مزیدار کی سو تھانکی فور واشنگ